نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑھتال دنیا بھر کی آج اپنی پڑھتال میں ہم نظر دوڑائیں گے ورش 2022 میں ہوئی اہم گھٹناوں پر کیا رہی انتراشتی کوٹنیتی راجنیتی کی اہم گھٹنا کرم جس نے دنیا کے نقشے میں بہت زبردست دعوے داری پیش کی لیکن اس سے پہلے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں پوری دنیا اور خاص طور سے امریکہ امریکہ کا پورا علاقہ یوروپ بھیشن برفباری کو جھیل رہا ہے اور ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح سے جو جلوائیو پریورتن ہے کلائیمٹ چینج ہے وہ ریال ٹائم ڈینجر ہے یعنی ہمارے آپ کے استیتو کو خطرہ پیدا کر رہا ہے جلوائیو پریورتن جس پر یہ تمام وکسد دیش ابھی تک چپ رہے اور جہاں تک 2022 کی بات ہے سب سے بڑی خبر نشچت طور پر یوکرین یدھ ہے اس یدھ نے دکھایا کہ جس طرح سے نیٹو، روس، امریکہ یہ سب مل کر پوری انتراشتی شانتی کو پرہاویت کر رہے ہیں اس کا حصر آپ اور ہم سہیت پوری دنیا جھیل رہی ہے دوسری اہم خبر ویسٹ ایشیا سے جی ہاں ویسٹ ایشیا سے کس طرح سے ویسٹ ایشیا میں جو خلبلی رہی جو راجنیتک پریورتن رہے اس نے ہمیں آپ کو پرباوت کیا تیل کی راجنیتی کس طرح سے کینر میں آئی چین نے وہاں کہاں دخل اندازی کی اور اپنا قد بڑھایا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی ویسٹ ایشیا میں ایران، ایراق، افغانستان، ازرائل اور فلسطین ہیں اور خاص طور سے ایران کی عورتیں اور اس میں نشجد طور پر ہمیں یاد آتا ہے محسا امینی، محسا امینی کی شہادت اور عورت زندگی اور آزادی کا نارا جس نے پوری دنیا کی عورتوں ہی نہیں سب کو سمرتن میں ایک لام بد کیا اور اس آندولن کو لمبے سمیں تک زندہ رکھنے میں مجبوطی پردان کی اور تیسرا اہم سوال چین اور امریکہ صرف تائیوان کا مسئلہ نہیں ان دیونوں دیشوں کے بیج جو بھیڑنت ہے، جو سنگھرش ہے وہ کیا انتراشتی کوٹنیتی کے چہرے کو بدلے گی اس پر بھی نگاہ ڈالنی بہت ضروری ہے پر بھید ہم پڑتال میں آج آکلن کر رہے ہیں دو ہزار بائیس کا کیا بڑی خبریں رہی ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی خبر دکھائی دیتی ہے جو پورے سال کا سفر تیہ کر رہی ہے دس مہینے ہو گئے یوکرین یودھ کو چلتے ہوئے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یوکرین اور روس کے بیچ جو سنگھرش چل رہا ہے اور پردے کے پیچھے سے کہیے یا یوں کہیے اب تو بہت کھل کے ہو گیا ہے نیٹو اور روس کے بیچ جو سنگھرش چل رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں دس مہینہ ہو گیا ہے دو ہزار تیس میں بھی ہم لگتا ہے پرویش کریں گے یودھ کے ساتھ ہی اس میں کوئی دور آئے نہیں ایک گھٹنا کے ستر پہ یوکرین یودھ کون ہے کیا ہے بعد میں یوکرین یودھ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا سنگھرش ہے اور یورپ کی مانچتر راجدتک مانچتر اگر دیکھیں تو اس کو بدلے گا اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے یہ یودھ کی اگر سیبت دائرہ کے اندر دیکھیں کہ یودھ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے اس پہ بھی کہ یودھ چلے گا ابھی اگر جلدی اس کو سماپت کرنے کی کوئی گنجائش ہے تو نظر نہیں آ رہا ہے پردے کے پیشے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم خالی میں آپ کو درشکوں کو یاد دلا دوں کہ جس سمیں ہم بات کر رہے ہیں اس سمیں پتین اپنی طرف سے کچھ بات کہہ رہے ہیں یودھ کو لے کر اور جلینسکی بھی کہہ رہے ہیں لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں جیسے ہم اور آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہی یودھ کے سندر میں کوئی راستہ نکالنے کی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کم سے کم ہاں پر وہ دکھائی جتنا ہے آپ اور ہماری بیچ میں اس سٹوڈیو میں جتنا ہے اسے زیادہ ہے تو یہ تو دکت کی بات ہے دونوں شانتی کی بات کر رہے ہیں پر کہہ رہے ہیں ہمارے ٹرمز میں شانتی ہوگی تو اس کا مطلب آپ آتما سمرپن کرو یہ ہونے والا نہیں ہے تو اس کے لیے کب کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے پر یودھ کی اگر سیبت دائرے کے اندر دیکھیں تو روس کی جو ڈان باس ریجن کی جو سوال تھی جس سے شروع ہوا تھا تو اس پہ ایک کافی بڑا حصہ انہوں نے وہ لے چکے ہیں اور روس لے چکا ہے روس لے چکا ہے اور اس کو اگر پورا ان کا جو لکش ہے ڈان باس کو پوری طرح سے اگر لینا ہے تو بھاکبوت لے بھاکبوت لے کے بھاکبوت لے کے لڑائی چل رہی ہے اس وقت جہاں پہ حملے تیز ہیں حملے تیز ہیں اور اس کا ڈشکرش کیا ہوگا بھوشے وانی کرنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم سامرگ وشارت تو ہے نہیں تو اسی لئے ہم بیٹھ کے ہاں پر ان کے بات نہ کریں پر کافی یوکرین کی ہتاحت کی سنکھیا کافی بھاری ہے اس وقت وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہوگا تقریباً پانسو سے ساسو ہتاہا دیا کہاں جا رہا ہے پر میں نے یہ کہا کہ یدھ کی جو بات ہے ہمارے شمتہ کے باہر ہے تو اسی لئے ہم اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پر اس پر نشکرش نہیں نکالتے لڑائی زاری ہے پر یہ بھی ہے کہ ڈان باس ریجن کے بہت بڑا حصہ اس لے چکا کریمیا جو اس کا وہاں پر نیول بیس تھا اس کے لئے پانی اس کا جو ہیڈ وارٹرز ہے اس کو بھی وہ لے چکا ہے اور کریمیا کی صرف کرش بریج سے نہیں جو پہلے سے بھی تھا پر ابھی ان کے پاس پورا لینڈ کا لاغوہ حصہ ہو گیا ہے کیونکہ جو ڈان باس ریجن سے لے کے ماریہ پول ہو کے لے کے خرسون لے کے کریمیا تک وہ پہنچ چکے ہیں جو ہم کوشش کر رہے گی نقشے میں دکھائی پڑے گا آپ کو یہ جو کنٹیگویس لگوہ ہے روس سے لے کر کریمیا تک ہے سٹا ہوا علاقہ آپ کا لگوہ علاقہ یعنی سٹا ہوا علاقہ جو ہے اس کا بطلب ہے کہ یہ اپنا ایک حساب سے ان کی ملٹری ایم ایک حصہ پورا ہو چکا ہے دوسرا ہے کہ اکرین کو سینہ دھنگش کرنا یوکرین کو نیٹو بے نہ پہنچ پائے یہ ابھی بزاری ہے ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گے جب یہ پورا سنگھر شروع ہوا تو ایک جو بہت بڑی آشنکہ روس کو تھی کہ نیٹو جو مارچ کر رہا ہے یوکرین ایک طرح سے یو دھستل ہے لڑائی اس سے بڑی ہے جو ہمیں دکھائی بھی دیا دس مہینے کی بھی تر جس طرح سے نیٹو اور امریکہ نے سپورٹ کیا پورا یوکرین کو یہ اس پہ کچھ روک لگ پائی ہے کیونکہ پورے یوروپ میں تراہی تراہی تو بہت ہے جس طرح سے بہاں پر انڈریسٹ ہے تیل اور باقی جیوان سے جڑی بھی چیزوں کی قیمتوں میں اچھا لیا ہے ہر تالے چل رہی ہیں کیا آپ کو لگتا یہ اہم پہلو ہوگا دیکھئے یہ اہم پہلو دنیا کے حاضر ہے کیونکہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ نیٹو کے شکتی پوری طرح سے اگر یوکرین کے پیچھے نہیں ہوتا تو یوکرین کی چلانا سمبھد نہیں ہوتا ہاتھیار ایمونیشن پورے وہ سیٹلائٹ ایمجری کے ساتھ لے یہ بھی اخباروں میں جو آ رہا ہے یہ بھی ہے کہ ان کا سنچالن بھی نیٹو کے فورس کہے یا ان کے نگرانی میں ان کی اشارے بھی اس وقت نکل رہی ہے ان کی ہی اخبار میں ہم نہیں کہہ رہے تو ان کا پورا انٹیگریشن جو کہتے سیٹلائٹ ایمیجری جو ایمیجز جو آتے ہیں اس سے لے کر کیسے کہاں استعمال ہو یہ سب ید تل کی ریل ٹائم ید capabilities نیٹو کے اس پہ شامل ہے تو یہ الگ بات ہے کی intelligence یہ actually real time war جب ہوتا جنگ جب ہوتا ہے کہاں کمان داغ نہ ہے یہاں تک وہ اس طرح سے اس وقت دھاریت ہوتی ہے سیٹلائٹ ایمیجز سیٹلائٹ سے جو دیکھتے ہیں ان سے اسے من بھولیے گا مسک کی سیٹلائٹ بھی اسے شامل ہے تو یہ پوری طرح سے پیسے کی حساب سے بہت بڑا ایک خرچہ ہے ان سب دیشوں کا تو یہ جیدھ نہیں چل سکتا تھا apart from اس کے لاوہ کی یوکرین کا بجیٹ کو پورا یہ لوگ underwrite کر رہے ہیں یوکرین چھوٹا دیش نہیں اس کا بجیٹ underwrite کرنا معمولی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ جو روس کی جو ابھی سوک کا حملہ ہے اس کی انفرسٹرکچر بدوست کر دینے کی خاص تو اس کی ٹرانس سسٹم کو یہ کافی بھاری پڑے گا اور اس سے اگر یوکرین کو بچانا ہے کچھ حد تک تو اس پہ بھی خرچے ہوں گے اور ان کی جن جیون ان کا بدوست ہونے کی سبباب نہ ہے تو بہت جن بہت دکھ دائیک چیز ہے آم یوکرین کے جنتہ بڑے پیمانے پر مر رہے ہیں پلائین پر چکے یہ چلتا رہے گا جب تک کہ جنگ رہے گا پر اس میں نیٹو اگر نہیں چاہتا اس جنگ کو بند ہو نا تو یہ بند نہیں ہوگا کیونکہ جو اس وقت یوکرین کا کیا کہیں گے اس کی آزاد بھومی کا اس وقت نہیں ہے پیسے سے سامرک شکتی کے حساب سے پوری طرح سے نیٹو پر دیپیڈنٹ ہے تو اصل یوڈ نیٹو اور روس کے بیچ دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے انرجی وار فائنانش وار سب جو 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 تصویر ہے اس وقت یو دستل یوکرین ہے لڑائی نیٹو امریکہ ویسٹرن یورپ دونوں کو مل کے اور روس کو دھنگ کرنے کی جو ان کی گھوش نا تھی آپ کو یاد ہوگا شروع بات ابھی کہا تھا روبل کو ہم ربل بنا دیں اور روس کا ایکانومی کو بدھوست کر دیں گے وہ کر نہیں پائے صرف اتہ ہی نہیں اس ویسٹرن یورپ کی ایکانومی اس وقت کافی پرہاویت ہوئی ہے اور کافی اس کی حالت خراب ہے جس کی آپ چرچہ کر رہے تھے وہ بھی ہے اور تیل اور گیس دونوں پر ڈیپینڈنس تھے کوئیلہ پر روس سے ڈیپینڈنس تھی وہ ہٹ کے اگر باہر سے کرتے اس پہ امریکہ کا تو کافی فائدہ ہوا ہے جس کے اوپر کافی نارازگی بھی جرمن جنت کی ہے جرمن کی ہے کہ اس کو تو آپ نے پانچ چھے گنا دام ہم سے لیا ہے اور کہا ہے کہ روس کے گیس نہ لے تو آپ کو فائدہ ہو ہے ہمیں اقصال اب ہم چلتے دوسرے مدے کی طرف جو بہت اہم ہے جس میں ایک بہت سامرک چینج بھی آیا ہے انتراشتی کوٹنیتک چینج آیا ہے وہ ہے ویسٹ ایشیا جو لگاتار نگاہ میں ہیں اور وہاں جو گھٹنا ہے شاید ان کی کلپنا پانچ سال پہلے تک کی بھی نہیں جا سکتی تھی جس طرح سے ویسٹ ایشیا اور چین کے بیچ جو رشتے آئے ہیں تیل کو لے کر جو پورا کا پورا کوٹنیتک داؤ چلا ہے اس میں آپ جو شی جنگ پنگ کا ویسٹ ایشیا سے قریب آنا ہے چین کا جو تیل اور باقی سانسادنوں پر ایک دعوے داری ہے اسے آپ کیسے دیکھتے اسے کتنی ایکویشن بدلے گی دیکھئے یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سورس رہا ہے پیٹرولیم گیس اور تیل خاص سے ہمارے لیے تیل کی اور چین کے لیے بھی چین ایلنجی بھی لیتا ان جگہوں سے تو دونوں کی لیے ایک اہمیت ہے ویسٹر یورپ کی صرف ہمارے لیے صرف نہیں یورپ کی لیے بھی تو اس حساب سے تیل کا دنیا میں ایک بہت بڑا راج نیتک اور ارث نیتک بھومی کا ہے اور اب تک لگ رہا تھے کہ ویسٹ ایشیا پہ پوری طرح سے امریکہ اور پرانے جو کلونیل پاورز ہیں ان کو فرانس ایلینڈ کو آدھی پتہ رہے گا اور وہ آدھی پتہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے دیکھ نظر آ رہا کافی درار پڑی ہے کتر ہے سعودی عرب ہے اراک ہے ایران ہے تو کسی بھی بلک کے ساتھ اس وقت امریکہ کا وہ سمبند نہیں ہے جو پہلے تھا ایران تو پہلے ہی جا چکا ہے اب انہوں نے آزادی کم سے کم تیل کے دام اور گیس کے دام پہ کر دیا ہے خاص طور سے تیل کے دام پہ اسی لئے بھی کیا ہے کی اوپیک دیشوں کی جو فائدہ ہے نقصان ہے وہ امریکہ اور یورپ کی نہیں ہے الگ الگ دریشتی کون ہے امریکہ بہت بڑا ایکسپورٹر نہیں ہے یہ ریجن بہت بڑا ایکسپورٹر ہے چاہے الینجی ہو چاہے آئل ہو تیل ہو تو ان کے اوپر اگر دام پہ پتی بند لگا دیتے ہیں جیسے روس پہ لگائے ہیں یہ اگر وہ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیل کا دام ندھارت کرے گا جی سیدن نیٹو مطلب تو یہ جو ہے یہ ویسٹ ایشیا نہیں چاہتا انہوں نے سعودی ریبیا میں سعودی ریبی سعودی کے لئے ان کی بھی آرب دیش آئے گلف کانسل بھی تھا اور آرب سٹیٹس کافی تھے اس میں یہ صاف ہے کہ اس ریجن اپنا آزادی گھوشنہ کر چکا ہے امریکہ کی ڈالر کی آدھپت کہتے ہیں پر امریکہ اور ویسٹن یورپ کی جو ان کی یہاں پر دب دب تھا وہ خاتم ہوتے نظر ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں فلسطین کا ذکر تھا اور اس میں چین نے کہا کہ فلسطین میں جو انجسٹس ہے اس کو انشتکالین تک خالی موگ درشک بن کے دیکھا نہیں جا سکتا تو اسرائیل اور فلسطین بھی آگیا اور ہم سب جانتے ہیں موگمنٹ کے طور پر ڈبلپ ہوا جس کی سہمتی آسہمتی کے باوجود ایک ایسا مددہ تھا جسے اگنور کرنا کسی کے لئے بھی سمبھو نہیں ہو پائے تھا اس میں کوئی دور ہے نہیں کہ ایران کی عورتوں کی اس موگمنٹ میں کافی بڑا جیت وہ حاصل کر چکے ہے اور لگتا نہیں اس کے بعد بہت بڑا یہ وشہ رہے گا ہو سکتا رہے ہو سکتا نہیں رہے پر مکھ جو ان کی demand تھی وہ مانی گئی ہے جس کے لئے مول سنگھرش تھا اور سنگھرش اس میں تھے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے وہ الگ ہے امریکہ کا سمرتن دوسرے چیزوں پہ بھی تھا اس پہ آج جانا نہیں چاہتا مول چیز ایران کی یہ رہی ہے پر من بھولیے گا سعودی یمن کی لڑائی چل رہی ہے ایران بھی اس میں ہے اس ریل کے ساتھ ایران کے ایک سنگھرش ہے جو آپ کا لیبنون سیریہ ان جگہوں پہ بھی پروبابیت کرتا ہے کیونکہ سیریہ پہ اس وقت بھی بھولی 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 کر جاتے ہیں تو سیریہ کی ریجیم چینج کی پیچھے امریکہ کی کوشش تھی تو ویسٹ ایشیا کی سب ایشوز اس سے سیٹل تو ہوئی نہیں ہے وہ لڑائی چلے گی ترکی جن کے پاس تیل کی سمپدہ ہے جو راشتر جو تھے ان کا آزادی ایک حساب سے گھوشن جو کر چکے ایک بہت بڑا خبر ہے اور کیا ہوگا اسرائیل پیلے فلسطین کی بیچ میں سیریہ کو لے کر یہ دیکھنا پڑے گا خاص طور سی ایمن کے لے کر وہاں بہت لمبی سنگھر چل رہی اب ہم آئیں گے اپنے تیسرے اہم مددے پر جس کو لے انتراشتی اس طرح پر کافی پریشانی بیچ میں لگ رہا تھا کہ تناف بڑھ جائے گا وہ ہے امریکہ اور چین کے بیچ تائیوان کے مددے کو لے کر کیونکہ ہم نے دیکھا دو 2022 اگر آپ دیکھئے تو انتراشتی کوٹنیتی ڈپلومیسی کے لحاظ چین نے بہت بڑھت حاصل کی ہے اس میں امریکہ کے ان علاقوں میں وہ گیا ہے جس کو امریکہ تقریبا مان کے چل رہا تھا وہ اس کے اپنے ہیں اس طرح سے امریکہ نے افریقہ سمیٹ بلائی لیکن یہ جو ٹسل ہے امریکہ اور چین کے بیچ میں یہ بھی اہم بھومی کا 2022 میں نبھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اس کو ایک بہت بڑا ملٹری بھومی کا میں نہیں مانتا ہوں ٹائیوان کے لے کے ہے پر اگر دیکھے ٹائیوان کی اگر بانچتر پہ دیکھیں وہ چین کی بگل میں ستر ایسی کلومیٹر دور ہے اور چاہے امریکہ ہو چاہے دوسرے دیش ہو زیادہ تر دیش اس کو چین کا حصہ سمجھتے ہیں حالانکہ راجیت روپ پہ وہ الگ ہے تو اس کو لے کر بہت بڑا لڑائی اس وقت ہوتے نظر نہیں آتا چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اس کو نکلنے میں کم سے کم پانچ سے دس سال لگے گا اس پانچ سے دس سال امریکہ کے پاس سمجھ ہے چین کو کیا دستہ نبود کر کے اس کو کیا گرا سکتے یا نہیں لگتا نہیں اتنا آسان ہے اور اس پہ دوسرے اس ایشیا کی ملک بھی جڑے ہوئے ہے چین اس کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر سو ٹائیوان کو لے چیز کو لے که اتنی بات ہو رہی ہے ٹائیوان کے سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے چین امریکہ نہیں ہے اور ٹائیوان سے بہت ساری چیز خریدتے چین کے ساتھ امریکہ کا ساتھ شرکت کرتے ہے نقصان امریکہ کا بھی ہوگا پر اس سے زیادہ نقصان ان ملکوں کا ہوگا کیونکہ سب سے بڑا امریک پارٹنر سو ہی ہے اسی لئے آسان ہے سامان آنا جانا تو یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا امریک وار کی رشتی کون سے اس کی سامرک درشتی کون اس پہ نہیں اپنانی چاہیے ملٹری درشتی کون اس پہ نہیں اپنانا چاہیے وہ چلے گا سامرک درشتی سے امریکہ کا دنیا میں اب دب دب ہے اب دیکھ لیجئے اتنی جگہوں پر دیکھ لیجئے پیس پیسیفک اوشن امریکہ اور چین فاصلہ دیکھ لیجئے تو ساؤتی اسی جو سب سے اکنومکلی اس وقت رائزنگ بلکے کہہ سکتے ہیں بلوک آف کنٹریز ہے اس کا رشتہ چین سے کیوں بڑھ رہا ہے پگل میں ہے تو وہاں سے ٹریڈ کرنا آسان ہے ٹریڈ امریکہ کو سات ہزار کلومیٹر آٹھ ہزار کلومیٹر دور جہاں سے بھیجنا پڑھ چین نے بلٹ روڈ انیشیٹیو بھی اپنا پھلا یہ اکنومک اکنومی کی رشتی کون سے پڑوسی دیش سے ٹریٹ کریں گے آٹھ ہزار کلومیٹر دور کی دیش سے کریں گے تو یہ تو ایک اکنومک لوجک بنتا ہے اور چین آرسپ میں کر رہا تھا اسے ورک آؤٹ کر گیا تھے ٹرمپ کے زمانے پہ تو ساؤت اسٹ ایشیا جپان کوریا ان سب کو چین کے ساتھ ٹریٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تو یہ دیکھتے ہوئے یہ تو ایکنومک وار میں اسی لیے امریکہ کا اتنا سفل ہونا مشکل ہے کیونکہ چین کی ٹریڈ اس علاقے کے ساتھ کافی سب بند کافی گہ رہا ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ بہت ڈومیننٹ ہے آبادی کے حساب سے آفرکا بھی بہت ڈومینٹ ہے پر یہ پڑوسی ہے ساؤت اسٹیشہ پڑوسی ہے تو اسی لیے یہاں پر integration آسان ہے اور امریکہ کو ہاں integrate کرنا بڑی دکت کی بات ہے تو یہ تو جیوگرفی بھی economy میں اہم بھومی اور جس میں چین نے کافی یوں کہیے کہ فورورڈ مارچ کیا ہے دوہزار بھائیس میں دونے بلوک دیکھے ساؤتی اسٹیشہ اگر دیکھے سب سے زیادہ اگر کسی عزت ہم لوگوں کو دینی چاہیے ہم چھوٹے چھوٹے بلک ہے اسی لئے الگ عزت بھلے ہی نہ دے پر ساؤتیش ایشیا کے طور پہ جو نکل رہا ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی گور کرنے کی ضرورت ہے اور دوہزار تیئیس میں ان کا اثر بھی رہے گا بلکل رہے گا اور ہندوستان کو بھی اس پہ نظر رکھ نہیں پڑ ہم چاہیے ان دو پیس جتنا کہہ لیں ہی تو ایشیا اور ایک ایکنومک ایکانومی ہماری ان ایشیای بلکوں سے کیا بنے گا یہ دیکھنے کی جو جی بہت بہت شکریہ پر دوستو دو ہزار بائیس کو جب ہم ودا کہہ رہے ہیں ہم سب کے دماغ میں شانتی کی کلپ نہ ہے ہم میں اسے ادھکانش لوگ یدھ نہیں چاہتے ہم سب نے دیکھا کہ یکرین یدھ کتنا بھائیابہ ہے ہم سب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے دنیا کا کوئی دیش نہیں جو اس سے پرباویت نہ ہو لیکن دکھ کی بات ہے کہ جو یدھ کھور لوگ ہیں جو ایسے دیش ہیں جو لگاتار چاہتے ہیں کہ یدھ چلے ان کی انڈسٹری بڑھے وہ سب اس یدھ کی آگ میں گھی ڈال رہے ہیں ہم اور آپ مل کر یا کلپ نہ کر سکتے ہیں یہ تمن نہ کر سکتے ہیں یہ آشا کر سکتے ہیں کہ 2023 میں یدھ کے خلاف ہماری اور آپ کی آواز بلند ہو دنیا میں شانتی ہو پرگتی ہو وکاس ہو شکریہ